اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل نظم جیسی ہی ایک سنف ہے اور اس کی جیسی ایک قسم ہے غزل جو لفظ ہے وہ عربی زبان سے مختص ہے یعنی وہاں سے بنا ہوا ہے اور البتہ یہ بات ہے کہ غزل کی ابتداج ہوئی وہ ایران سے ہوئی ہے غزل کے جو لغوی معنی ہیں یعنی آپ ڈکشنری جیسے کھولتے ہیں اسی طرح اردو عربی لغت آپ جب کھولیں گے تو اس میں غزل کے معنی جو ہیں آپ کو کچھ ایسے نظر آئیں گے کہ عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا اور ایک اور اس کی تمثیلی معنی ہوتا ہے کہ جب ہیران جنگل میں خوف زدہ ہو کر ایک چینخ مارتا ہے تو اس سے بھی غزل کہتے ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا غزالی آنکھیں یعنی جیسی ہیران کی خوبصورت آنکھیں ہوتی ہیں ہیران کو غزال بھی کہتے ہیں نظم کی مختلف شکل و صورت اصناف قسمیں ہوتی ہیں اور یہ مختلف بہور میں لکھی جاتی ہے لیکن جو غزل ہوتی ہے وہ عموماً ایک جیسی شکل کے آپ کو نظر آئے گی یعنی جب آپ غزل کو دیکھیں گے تو وہ نظم سے کچھ مختلف نظر آئے گی اس میں کافیہ اور ردیف کی پابندی لازمی ہوتی ہے اور کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کسی ایک اد شاعر نے ایک ایسی غزل بھی لکھی ہے جس کو غیر مردف غزل کہتے ہیں اس میں آپ کو کافیہ تو نظر آتے ہیں مگر ردیف اس میں عموماً آپ کو نظر نہیں آئے گی اور بہت کم ایسی غزلیں لکھی گئی ہیں نظم میں آپ کے مصرے بہت سے ہو سکتے ہیں جیسے مسدس مخمص کوئی آزاد نظم ہوتی ہے مورہ نظم ہوتی ہے مرسیہ ہوتا ہے مسدس کی سنف کو مختلف جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس میں چھے مصرے ہوتے ہیں اس میں بند ہوتے ہیں اور کوئی نظمیں ایسی ہوتی ہیں جو عموماً غزل کی شکل جیسی ہوتی ہیں اس میں کافیہ ردیف موجود ہوتا ہے لیکن نظم اور غزل میں کی پیچان کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ غزل کا ہر شیر ایک الگ ہی موضوع پر تحریر کیا جاتا ہے جبکہ نظم صرف ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے یعنی اگر آپ غزل کا ایک شیر اٹھائیں اس کا مفہوم اور تشریح سامنے رکھیں تو آپ اس چیز کو ایک پوری نظم میں ڈال دیں گے جبکہ غزل کے اگر آپ کو پانچ سات نو گیارہ شیر نظر آتے ہیں تو ہر شیر میں اس شیر کا مفہوم مختلف ہو جائے گا اس کا معینی مختلف ہوگا اس کا بیک گراؤنڈ مختلف ہوگا اس کی تشریح مختلف ہوگی اور یہ حسن اور عشق اور جدائی جیسے موضوعات سے لے کر انسانی زندگی کے مختلف پہلیوں کو اپنے اندر ڈال لیتی ہے عموماً غزل جو ہوتی ہے اس کا ہر ایک شیر جو ہوتا ہے ایک اکائی ہوتا ہے یعنی ون یونٹ ہوتا ہے اس کا ایک ہی مفہوم اس کا ایک ہی مقصد اس کی ایک ہی تشریح اور ایک ہی اس کا پہلو ہوتا ہے جس کو آپ اپنی تشریح میں بھی پھیلا کر بیان کرتے ہیں اور شائر بھی اس پر دو مصروں کا ایک شیر کہہ دیتا ہے اور پوری غزل جو ہوتی ہے ایک بہر میں ہوتی ہے اس کا ایک ہی وزن ہوتا ہے کبھی وہ مصرے طویل ہو جاتے ہیں کبھی وہ مصرے تھوڑا مختصر ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے مطلع ہوتا ہے یعنی کہ پہلا شیر اس کو دونوں مصرے جو ہوتے ہیں ہم کافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں یعنی ایک جو پہلا شیر ہوتا ہے اس کو ہم مطلع کہتے ہیں اور مطلع کہ دونوں جو مصرے ہوں گے وہ دونوں کافیہ اور ردیف والے ہوں گے اس کے علاوہ جو دیگر اشار ہوتے ہیں دوسرا تیسرا چوتھا اس میں بھی آپ کو کافیہ اور ردیف ملے گا مگر پہلے مصرے میں آپ کو کافیہ اور ردیف نظر نہیں آئے گا اور دوسرے مصرے میں آپ کو کافیہ اور ردیف ملے گا غزل کی جو سب سے اہم پہچان اور بات ہوتی ہے وہ اس کا درد و غم اور سوز و گداز ہوتا ہے یعنی زندگی کے دکھوں اور پریشانیوں کا اظہار غزل کا شاعر لازمی کرتا ہے سوز و گداز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو دکھ کا تاثر ہوتا ہے وہ لازمن آپ کی دل کو چھو جاتا ہے آپ کے دل میں اتر جاتا ہے اگر یہ کیفیت نہ ہو تو غزل بیکار ہی نظر آتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ غزل میں محبوب کا ذکر لازمی ہوتا ہے اس سے جدائی کا احساس پایا جاتا ہے کبھی اس سے ملنے کی خوشی نظر آئے گی آپ کو اس کی حسن اور خوبصورتی کا ذکر بھی لازمی آپ غزل میں پڑھتے ہیں اور نظم میں عموماً یہ صورتحال نہیں ہوتی ہے ہاں اگر کسی کے لیے قصیدہ لکھا جائے قصیدہ ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں آپ کسی زندہ شخص کی تعریف بیان کرتے ہیں جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو نظمیں لکھی جاتی ہیں اس میں اکثر ہم ان کی شخصیت کی خوبصورتی کا ذکر ہم نظموں میں بھی دیکھتے ہیں مگر غزل کا یہ لازمی انصر ہوتا ہے کہ محبوب کی خوبصورتی کا ذکر اس میں آپ کو نظر آئے گا میر تکی میر، عصداللہ خان غالب، داگ دہلوی، فیض احمد فیض اور بے شمار شہرہ ہیں جنہوں نے غزل کی وجہ سے عالمی شہرت حاصل کی ہے عزیز طلبہ مولانا حسرت مہانی کا اصل نام سید فضل الحسن اور حسرت ان کا تخلص تھا تخلص سے آپ لوگ واقف ہوں گے جو شاعر اپنا ایک مختصر سا نام رکھ لیتے ہیں اور اپنی شاعری میں اس مختصر سے نام کو اپنے اصل نام کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں یعنی جو غزل کا آخری شعر ہوگا اس میں آپ کو شاعر کا تخلص پہلے مصرے میں یعنی آخری شعر جو کہ مقتہ ہوتا ہے اس کا جو پہلا مصرہ ہوتا ہے اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں اور جس غزل میں آپ کو تخلص نظر آتا ہے وہ شعر مقتہ کہلاتا ہے اگر غزل میں آپ کو آخری شعر میں پہلے مصرے میں تخلص نظر نہ آئے تو وہ آخری شعر کہلائے گا غزل کا مگر مقتہ نہیں کہلائے گا حسرت مہانی کی سیئت و کردار کا ایک خاص پہلو ہے کہ وہ قیام پاکستان سے پہلے باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریزوں کے اطاب کا شکار ہوا کرتے تھے یعنی انگریز اکثر ان کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا کرتے تھے اور حسرت مہانی اکثر اکثر و بیشتر بلکہ اکثر میں نے پڑا ہے کہ ان کا روز کا معمول ہوا کرتا تھا وہ ان سرگرمیوں میں مشغول رہتے تھے برطانوی سامراج کے مخالفت میں بولا کرتے تھے انگریزوں سے تحریک آزادی کے سلسلے میں اکثر ان کی لڑائی جگڑے چلتے رہتے تھے اسی لئے ان کو تحریک آزادی کا اہم راہنمہ گردانا جاتا ہے چنانچہ اکثر وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے تھے اور یہ قید اس زمانے میں بہت ہی سخت اور تکلیفتیں ہوا کرتی تھی حصرت محانی نے اپنے ایک شعر میں بتایا ہے کہ میں روزانہ ایک من گہوں اپنی دستی چکی پر پیسا کرتا تھا آپ نے شاید دستی چکی نہیں دیکھی ہے اپنے والدین سے کنفرم کریں دیکھیں اس کو سرچ کریں یہ دو بڑے بڑے گول پتھروں کے پارٹ ہوتے ہیں اس کے اندر ایک سراخ کیا جاتا ہے وہاں پر کسی بھی اناج کو گندم وغیرہ کو ڈال دیا جاتا ہے اور پھر ہاتھ کے ساتھ ان دو پتھروں کو گول گول گھمایا جاتا ہے تو پھر آٹا پستا ہے اور انتہائی سخت یہ مشکت اور کام ہوتا ہے حصرت محانی نے کہا ہے ہے مشکے سخن جاری چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حصرت کی طبیعت بھی کہتے ہیں کہ میری اوپر جو مصیبتیں پریشانیاں قید و بند یعنی مجھے قید کیا گیا ہے اور جو مشکت مجھ سے یہاں پر جیلوں میں لی جاتی ہے قید میں یہ تو جاری ہی ہے مگر میری طبیعت جو ہے وہ ہمیشہ اس کی مخالفت میں چلتی ہے مجھے کوئی بھی زیر نہیں کر پایا اور میں نے بھی تہ کر رکھا ہے کہ میں اپنا کام جاری رکھوں گا چاہے مجھ پر کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ ڈال دی جائیں اور میں اپنی تحریر کا کام تقریر کا کام تحریق کا کام ہمیشہ ایسے ہی جاری رکھوں گا حصرت محانی کا اسلوب جو ہے وہ بھی بہت ہی دل ربا ہے تغزل کی جو بنیادی اناثر ہوتے ہیں وہ موجود ہیں آپ کو میں ایک اور ویڈیو میں تغزل کسے کہتے ہیں جو غزل کا ایک لازمی انصر ہوتا ہے اس پر بقاعدہ ایک ویڈیو بنا کر میں آپ کے سامنے پیش کروں گے اس کو سنیے گا عشق و عاشقی کے جذبات جو کہ غزل میں نمائع ہوتے ہیں وہ بھی حصرت کے ہاں موجود ہیں رئیس المتغزلین ان کا خطاب ہے سوری ان کا لقب ہے اور آلہ پائے کے غزل گو ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انقاد اعتبیات میں بھی دسترس رکھتے ہیں یعنی کہ عدب کے جو مختلف اصناف سخن ہیں عدب کی ان پر انہوں نے تنقید کی ہے تنقید کا مطلب یہ ہے کہ ان مختلف اصناف پر بحث کی جاتی ہے وہ کیسی ہوتی ہیں کیسے لکھی جاتی ہیں اس کی خوبیاں خامیاں لکھنے والوں کا تعرف اور اس کی اوپر پھر شائر سوری لکھنے والا یعنی کہ حصرت محانی کو لے لیں اس کی اوپر بحث مباعثہ دلائل اور تحقیق پیش کرتے ہیں وہ زبان اور بیان حصرت محانی کہتے ہیں پہلا شیر ہے مطلع کا مسیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے مسیبت کا مطلب ہوتا ہے کوئی پریشانی دکھ تکلیف یا مشکل راحت فضا کا مطلب ہوتا ہے سکون دینے والی سکون کو بڑھانے والی راحت عربی لفظ ہے اور فضا جو ہے وہ فارسی لفظ ہے راحت کا مطلب آرام اور سکون ہوتا ہے اور فضا کا مطلب ہوتا ہے بڑھا دینے والا عربی اور فارسی کو ملا کر یہ ترکیب بنائی گئی ہے ترکیب کا مطلب ہوتا ہے لفظوں کو جوڑ جوڑ کر کوئی اور بامائنی لفظ بنا لینا آرزو کا مطلب خواہش تمنا ہوتا ہے راہنما کہتے ہیں راہنمائی کرنے والا لیڈر قائد جو کسی سمت میں کسی منزل کی طرف کسی مقصد کی طرف دوسروں کی راہنمائی کرتا ہے انہیں لیڈ کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے تشریح اور مفہوم سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حسرت محانی کی یہ غزل دنیا کے محبوب کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے پانچوں شعروں میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت کا معینی اور مفہوم چھپا ہوا نظر آئے گا تو پہلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ مسیبتیں اور پریشانیاں میرے لیے سکون آور سکون دینے والی ہو گئی ہیں جب سے اے میرے محبوب اللہ میں نے تمہیں پانے کی خواہش کو اپنے دل میں پیدا کر لیا ہے تشریح ایسے ہے کہ انسان پر مسیبتیں مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہیں جو اس کو دکھ اور غم سے نواز دیتی ہیں یعنی اس کو دے دیتی ہیں مگر انسان کو جب کسی خاص مقصد کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے انسان جب کچھ خاص اور بڑا کرنا چاہتا ہے تو اس کی راہ میں آنے والی مسیبتیں اور پریشانیاں بے انتہا معمولی بن جاتی ہیں کیونکہ اس کا مقصد حیات اس کا کام کرنے کا مقصد اس کی منزل اس کی نظر کہیں اور ہوا کرتی ہے چنانچہ وہ ایسی چھوٹی موٹی پریشانیوں کو اہمیت ہی نہیں دیتا حسرت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل و دماغ پر ایسے حاوی ہو گئی ہے اور عشق حقیقی ایسے میرے دل و دماغ پر چھا گیا ہے کہ مجھے دنیا میں آنے والی مشکلیں اور مسیبتیں اور پریشانیاں اور درد و غم کوئی معنی نہیں رکھتے میرے سامنے بلکہ یہ مجھے راحت دیتے ہیں کیونکہ ان میں جو راحت ہے اس محبت اور عشق میں جو مزہ ہے وہ دنیا کی مسیبتیں اور پریشانیاں اس کے سامنے ختم ہو جاتی ہیں اور اے اللہ جب میں نے تجھے پانے کی عارضو اپنے دل میں پیدا کر لی اور یہ عارضو میری راہنما بن گئی اور میں ایک خاص سمت میں چل پڑا ہوں تو پھر دنیا کی مسیبتیں مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتی مجھے اور ثابت قدم کر دیتی ہیں اور اپنے اللہ کی طرف جانے والے راستے پر میں اور اچھے سے گامزن ہو جاتا ہوں عشق حقیقی کی اصل مثالیں اور کردار آپ کو تاریخ اسلام میں جا بجا ملیں گی ان میں سب سے بلند جو درجہ ہے وہ پیغمبروں کا ہوتا ہے عزت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار آپ دیکھیں پڑھیں سنیں سمجھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے سچے عشق کی بدولت جب ان ہستیوں پر دنیا والوں کی طرف سے بڑی طاقتوں کی طرف سے جب مصیبتیں اور پریشانیاں دی جاتی تھی ان پر ڈالی جاتی تھی تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی وہ اپنے سیدھے راستے پر کبھی نہیں بھٹکتے تھے اور انہیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں اور زیادہ طاقت اور زیادہ فراوانی آ گئی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سچے راستے پر چلنے والے اس کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لئے کام کرنے والے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان دینے والے اللہ تعالیٰ کے اور اسلام کے لئے اپنے مقاصد زندگی کو تبدیل کر دینے والے اور اسلام کے لئے اپنے مقاصد زندگی کو اسلام کے اصولوں میں ڈال دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہداء ہوتے ہیں ان کی اوپر کتنی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں وہ کبھی بھی ڈگمگاتے نہیں ہیں اللہ کے راستے میں لڑنے والے مجاہدین ہوں یا اللہ کے راستے میں لکھنے والے ہوں اللہ کے راستے میں تقریر اور تحریر کرنے والے ہوں بیان کرنے والے ہوں یا اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کی قربانی دینے والے ہوں سب کے سب اس چیز سے بے غرض اور بے فکر ہوتے ہیں کہ ہمارے لئے دنیا والے کون سی مسئیبتیں اور پریشانیاں کھڑی کر دیں گی چنانچہ وہ ان تمام چیزوں سے بری و ذمہ ہوتے ہیں اور وہ ان سے کبھی بھی نہیں ڈرتے انہیں یہ ظلمت کبھی ڈرا نہیں سکتی اور وہ صرف اور صرف اللہ کا نام لے کر جیتے ہیں اور اپنے مقاصد کی حصول میں لگے رہتے ہیں اور ایک وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مقام اور مرتبے سے نواز دیتا ہے غزل کا دوسرا شیر ہے یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سر سر سبا ہو گئی ہے دیار وفا کا مطلب ہے وفا کا خلوص کا شہر علاقہ باد سر سر کا مطلب ہے طوفانی ہوائیں آندھی اور طوفانی ہوائیں سبا کا مطلب ہوتا ہے خوشکوار تازہ یا بہار میں چلنے والی ہوا جس میں خوشبو ہوتی ہے نرمی ہوتی ہے خوشکواریت ہوتی ہے مفہوم اس کا یہ ہے کہ حسرت کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ جو راستہ تمہاری طرف آتا ہے وہ وفا کے شہر کا وفا کے بستی کا راستہ ہے اور اس راستے میں اگرچہ بہت زیادہ طوفان یعنی کہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں مگر میرے لیے وہ ہوائیں وہ طوفانی آندھیاں اور خوفناک جھکڑ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ بہار میں چلنے والی تازہ خوشکوار اور خوشبو دار ہوائیں ہوتی ہیں اس کی تشریح کچھ ایسے ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے جتنے بھی مسافر ہوتے ہیں جتنے بھی راہی ہوتے ہیں انہیں دنیا کی طرف سے آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں تکلیف نہیں دیتی ہیں اور اس راستے پر جو راستہ اپنے اللہ کی طرف لے جاتا ہے جو منزل کی طرف لے جاتا ہے اس میں انسان کے لیے صرف اور صرف اس میں انسان کے لیے بے شک بہت مصیبتیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں مگر سچا عاشق جو ہوتا ہے جو اپنے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کو پانا چاہتا ہے اس کو یہ مسئیبتیں اور پریشانیاں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں ان کے صحابہ اکرام کا مطالعہ کریں صوفیاء اکرام اور علماء اکرام کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا جو تکلیفیں اور پریشانیاں ان کے لیے مقصود کر دیتی ہے اور ان کو جو تکلیفیں جسمانی ہوں مالی ہوں روحانی ہوں جذباتی ہوں پہنچاتی ہے اس کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے اس کو وہ اعزاز سمجھ کے جھیل لیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم جس بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں ہم جس منزل کی طرف جا رہے ہیں اس کے لیے ایسی پریشانیاں اور مشکلیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں شاعر کہتے ہیں کہ میرے راستے میں آنے والی جو ہوا ہے وہ ایسے ہیں جیسے باد سرسر ہوتی ہے جیسے توفانی ہوائیں ہوتی ہیں اور یہ گرم آنڈیاں اور توفانی ہوائیں مجھے پریشان نہیں کر سکتی حسرت مہانی کو تحریک پاکستان کے سلسلے میں تقاریر اور تحریر کرتے ہوئے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہیں انگریز سامراج سے بہت سی مصیبتیں اور پریشانیاں جھیلنا پڑی انہیں ماریں پڑی انہیں قید بامشکت جھیلنے پڑی اور ان کو ان کے مالو اصفاب سے ہاتھ دھونا پڑا ان کے اخبارات کو بند کر دیا جاتا تھا پریس میں ان کے اخبارات کی اشاعت کو بند کر دیا جاتا تھا مگر کبھی بھی حسرت مہانی ان تمام مشکلات سے پریشان نہیں ہوئے انہوں نے کبھی بھی اپنا کام نہیں چھوڑا یہاں تک کہ پاکستان کی قیام کے بعد بھی وہ کلمہ حق بلند کرتے رہے اور بہارت پارلیمنٹ میں انہوں نے اپنے جرت مندانہ تکاریر بیانات اور تحریروں سے تحلقہ مچائے رکھا وہ کبھی بھی دشمنوں کے آگے نہیں جھکے ہندو ہوں یا انگریز انہوں نے مسلمانوں اور کمزور طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیشہ بہت سی مشکلات کو برداشت کیا یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ جب میں تیرے راستے پر چل پڑتا ہوں تو مجھے کسی بھی پریشانی اور مشکل کو جھیلنے میں کوئی مصیبت برداشت نہیں کرنی پڑتی اور میرا دل و دماغ میرے جسم اور میرے ارادوں کی طاقت کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی میں درماندہ اس بارگاہ اتا کا گنہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے درماندہ کا مطلب ہے در سے نکالا گیا یعنی گئی سے کسی کے گھر سے بارگاہ سے نکال دینا بارگاہ اتا کا مطلب اللہ تعالیٰ کے دینے والی ذات گنہگار کا مطلب ہے گناہ کرنے والا جس سے گناہ سرزد ہوتا ہے یا جس سے گناہ ہو جاتا ہے خطا کا مطلب غلطی اور گناہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے حسرت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں وہ بدنصیب انسان ہوں جو تمہارے در سے نکال دیا گیا تمہارا در جہاں پر انسانوں کو سب کچھ عطا ہوتا ہے سب کچھ بکشا جاتا ہے مگر میں کیونکہ گناہ گار تھا مجھ سے غلطی اور خطا ہو گئی تھی اس لیے تیرے عطاب یعنی غصے کا میں شکار بنا اس شعر میں مطلب یہ ہے کہ حسرت کو یہ بات لیف دیتی ہے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح آپ کے در سے نکال دیا گیا ہوں اور مجھ سے بھی کوئی ایسا گناہ کوئی غلطی کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے کہ جس کی پاداش میں جس کے جرم میں آپ نے مجھے اپنے در سے نکال دیا ہے حضرت کہتے ہیں کہ میں آدم کی اولاد ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے جیسے غلطی ہوئی جنت میں ہوا اور آدم نے وہ ممنوع پھل کھا لیا جس سے آپ نے انہیں منع کیا تھا پھر اس غلطی کی پاداش میں اس گناہ اور جرم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا ان سے ان کا شاہانہ لباس چھین لیا اور انہیں اس زمین پر بھیج دیا اور یہ زمین جو دکھوں پریشانیوں اور غموں کی اماجگاہ ہے عزت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی محترمہ حضرت ہوا علیہ السلام اس دنیا میں پھینک دئیے گئے اور انہیں جدا جدا کر دیا گیا اور ان کے لیے معافی کے دروازے اگرچہ کھلے تھے مگر انہیں اس دنیا میں بھیج کر سزا دی گئی پھر جب انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا مگر اس دنیا کو ان کے وجود سے آباد کرنا تھا حضرت کہتے ہیں کہ ہم انسان انہیں کی نسل سے ہیں انہیں کی اولاد میں سے ہیں ہماری فطرت میں ہماری سرشت میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ دیا ہے اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں مگر آپ وہ ہیں کہ جو بخش دیتے ہیں معاف کر دیتے ہیں چنانچہ میں جب بھی زندگی میں کچھ کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں آدم کی طرح غلطی کر بیٹھا ہوں اور اب آپ سے معافی کا طلبگار ہوں انسان شب و روز اپنے پروردگار کے حکموں کو توڑتا ہے بے شمار گناہ سرزد اس سے ہوتے ہیں اور وہ بھول جاتا ہے کہ میرے ذات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے مگر وہ پھر بھی خطا پہ خطا کرتا ہے آدم کی سرشت اس کی اولاد اس کی نسل میں موجود ہے اور خسرت بھی ایک گناہگار انسان کی طرح اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار نظر آ رہے ہیں خسرت مہانی کہتے ہیں تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے مطالب دیکھ لیں اس کے رتبہ دان جس کو اللہ تعالیٰ رتبہ مقام اور اونچی منزلت عطا کرتا ہے رتبہ دانے محبت کو جب ہم ملا کر اس ترکیب کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ شخص جو تیری محبت کے قابل تھا اور تُنہیں اس کو اپنی محبت کا اونچا رتبہ عطا کیا تھا شوق میں کیا سے کیا ہو گئی کا مطلب ہے کہ وہ تجھے پانے کے شوق میں اب اس کی حالت کیا سے کیا یعنی خراب ہو گئی ہے تشریح سنتے ہیں حضرت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ جیسے ناچیز انسان کو اونچا مرتبہ عطا کیا اور تجھے پانے کی جو منزلیں میں نے تہہ کی تھی ان کے حصول کے بعد مجھے تیری ذات کا حصول بھی ممکن نظر آنے لگا اور میں اور شوق میں آگے بڑھنے لگا اور اسی شوق میں میں ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ تُو نے مجھے اپنی محبت کے قاول سمجھا اور مجھے دوسروں پر فوقیت دی اور تُو نے مجھے ایک خاص مقام پر لے جا کر دوسروں سے ممتاز مقام اتا کر دیا یہاں پر جو رتبہ دان محبت ہے اس سے مراد شاعر تو ہوں گے ہی مگر ہر اللہ سے محبت کرنے والا جو شخص ہوگا اس کے لئے ہم یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آدم کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے چاہنے والوں کو جو اس کو پانے کے حصول کے لئے کوششوں میں لگے رہتے ہیں جب انہیں نواز دیتا ہے تو انہیں اپنی محبت کے قابل سمجھنے لگتا ہے اور انہیں وہ رتبہ اور مقام عطا کر دیتا ہے جس کا کوئی اور حق دار ہو ہی نہیں سکتا مگر شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس منزل کی حصول میں میں جب تجھ تک پہنچ گیا تو میرے شوق میری جنون اور میرے عشق نے مجھے عجیب و غریب کیفیت سے دوچار کر دیا ہے اور اب میں کسی مجنو کی طرح عجیب و غریب حالت میں آ چکا ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ محبوب کو پانے کے بعد میری یہ حالت کیسے ہو گئی ہے یعنی میں جس شوق میں تیری طرف چلا تھا اب اس شوق کی انتہا پر پہنچ گیا ہوں اور میری حالت کسی بھی عشق اور مجنو جیسی ہو گئی ہے اور میں حیران ہوں کہ تو اپنے چاہنے والوں کو جب مقام اور رتبہ عطا کرتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ کر بھی تیرے سامنے اس قدر حقیق اور ناچیز ہو جاتے ہیں کہ انہیں بھول جاتا ہے کہ تیری جیسی عالی اور عظمت رکھنے والی ذات کے سامنے انسان کی وقت کچھ بھی نہیں ہوا کرتی مقتہ کا شیر اس میں حسد کہتے ہیں پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے انتہا کا مطلب ہے کسی بھی چیز کی آخیر اس کی آخری منزل ابتدا جب ہم قدم رکھتے ہیں شروع کرتے ہیں سفر کرنا یا کوئی بھی کام کرنا شاعر کہتے ہیں کہ اے حسرت مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جس منزل کی طرف میں نے چلنا شروع کر دیا ہے اس پر ایک نہ ایک دن میں ضرور پہنچ ہی جاؤں گا مولانا حسرت مہانی کی پوری غزل عشق حقیقی پر مشتمل ہے سوائے آپ نے جو شیر سنا تیرے رتبہ دان محبت کی حالت مگر یہاں بھی جنون اور عشق سے مراد دنیا کی کسی محبوب کا حوالہ نہیں ہو سکتا تو نہ چاہئے یہ پانچوں کے پانچوں شیر جو ہیں عشق حقیقی کی اکاسی کرتے ہیں آخری شیر جس کو کہ ہم مکتہ کہیں گے اس میں حسرت کا تخلص موجود ہے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو سفر تھا اس پر اپنا پہلا قدم رکھ دیا ہے اس کی ابتدا کر دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں ایک نہ دن ایک نہ ایک دن اس راہ کو کٹ لوں گا اور جو سفر شروع کیا جاتا ہے تو اللہ کی حکم سے وہ ضرور ہی تکمیل پر پہنچتا ہے انسان اس دنیا میں اچھے اور برے مختلف کاموں کے لیے کوششیں کرتا ہے غیر مسلم بھی اپنے مقاصد اور ارادوں کی حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں مسلمان بھی کرتے ہیں کہیں عاشق اپنے محبوب کو پانے کے لیے تکلیفیں پریشانیاں کوششیں کرتے رہتے ہیں کہیں اس کے حقیقی میں مبتلا حسرت جیسے شاعر اس کی ذات تک پہنچنے کے لیے اس کے اعلیٰ مقام کو پانے کے لیے اپنی زندگی بھر کی کمائیاں لگا دیتے ہیں کوششیں جاری رکھتے ہیں قدم پہ قدم چلتے رہتے ہیں منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں تھکتے نہیں ہیں ہر مسئبت پریشانی مشکل کو سبر سے جہل لیتے ہیں اور اس خوشی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ ایک نہ ایک دیم اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نواز دے گا اور یہ نوازنے سے مراد کوئی دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو آلہ مقام رکھا ہے وہ جنت کا حصول بھی ہو سکتا ہے اس کو پانے کے لیے انسان جو کوشش کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور ان کو قبول کر لیتا ہے اور انسان کو اس آلہ مقام تک پہنچا دیتا ہے اور قرآن مجید میں تو یہ ارشاد کیا گیا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اگر انسان برے ارادوں میں کوشش کرتا ہے تو کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں اور مایوس بھی ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس چیز میں بھی کامیاب کر دیتا ہے تو پھر اگر ہم اچھائی کے لیے اپنے محبوب حقیقی کو پانے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہی اللہ دس قدم آگے چل کر آئے گا ہمارے ہاتھ تھامے گا اور ہمیں لے کر اپنے خاص مقام تک پہنچا دے گا وہ مقام جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقصود کر دیا وہ خاص مقام اور مرتبہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقصود کر دیا ہے اس کو نیابت بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اس دنیا پر انسان کو بھیجا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اپنا سیکنڈ ہیڈ بنا کر بھیجا ہے انسان کا وجود بیکار نہیں ہے اس کی کوششیں بیکار نہیں ہیں اور ہم اس دنیا میں دنیا داری کے لیے نہیں آئے اس دنیا کو پانے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہمارا ایک خاص مقصد ہے ہمارے دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور قرآن کے احکامات پر عمل کیا جائے اور سچی محبت صرف اور صرف انہی دو ہستیوں کے لیے مقصود ہو جائیں اور یہی سچا عشق ہے یہی عشق کے حقیقی ہے کہ اپنے اللہ کو خوش کیا جائے اس کے نبی سے محبت کی جائے جو کہ اس کا بھی محبوب ہے چنانچہ حسرت کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں جس مقام کی طرف چل پڑا ہوں وہ مقام مجھے حاصل نہ ہو میں نے ابتدا کر دی ہے میں نے پہلا قدم دھر دیا ہے اب سفر خود بخود کٹ جائے گا اور وہ عظیم ہستی خود بخود مجھے ہاتھ تھام کر اس عالی مقام تک پہنچا کر رہے گی انشاءاللہ حزیز طلبہ حسرت محانی کی یہ غزل جو کہ آپ کی کتاب کی پہلی غزل ہے اور جماعت دہم میں آپ کی نائیت کی بنصفت زیادہ غزلیں شامل کی گئی ہیں آپ کو چاہیے کہ بہور سنیں الفاظ مائنی کو سن کر اپنے کھوپیوں پر لکھ لیں اور میری تشریح کو سنتے ہوئے ان پوائنٹس کو رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں یا آپ ان الفاظ کو بطور عملہ اور ڈکٹیشن کے بھی لکھ سکتے ہیں اس سے آپ کے لکھنے کی استطاعت بھی بڑھے گی تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا برائی مہربانی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ جیسے جیسے میں آپ کا کورس کورس کور کرواؤں آپ تک یہ نوٹیفکیشن پہنچتی رہا کریں اور لائک اور کمیٹس کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرے کون کون سے طلبہ اور میرے سٹوڈنٹس اور میرے عزیز اور پیارے بچے میری ویڈیو اور چینل کو دیکھتے ہیں اور اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت شکریہ خدا حافظ